ہائیروڈن بانڈنگ کی بات کرتے ہیں جی کہ ہمارے پاس یہ کس ٹائپ کی بانڈنگ ہے اور اس میں ہم کیا سیکھنے کی کوشش کریں گے اور کیا جانیں گے جی اس کے بارے میں دیکھتے ہیں ہم ہائیروڈن بانڈنگ ہمارے پاس انٹر مولیکلر ایک فورس ہی ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو مولیکلز کے درمیان ایک فورس ہوتی ہے اب یہ کس طرح سے آتی ہے جی یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک مولیکل ہم نے یہاں پر لیا ہے ایچ سی ال کا اور دوسری طرف ہم نے ایک اور مولیکل لیا ہے جی ایچ سی ال کا اگر یہاں پر میں بتاؤں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایچ سی ال کا ایک مولیکل ہے اور اسی طرح سے یہ ایک ایچ سی ال کا مولیکل ہے کس طرح سے جی ہائیروڈن کا ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے آٹومک نمبر وان ہوتا ہے اس کے پاس صرف اور صرف ایک الیکٹرون یا ایک ہی پروٹون ہوتا ہے تو یہ الیکٹرون کو ہم نے شو کر دیا جی اور کلورین کا جو ہے وہ آٹومک نمبر ہم یہاں پر بتا دیتے ہیں جی کتنا ہوتا ہے سیونٹین ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے پاس سترہ جو ہے وہ الیکٹرون یا پروٹون ہوتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6 اور 7 تو کیا ہوتا ہے اس کو 8 الیکٹرون اپنے پورے کرنے ہوتے ہیں 8 الیکٹرون چاہیے ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ outer most میں 2 الیکٹرون چاہیے ہوتے ہیں stable ہونے کے لیے کیونکہ noble gas configuration کو attain کرنی ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس کیا ہیں ہمارے ہوا میں موجود ہیں noble gas اور وہ stable ہیں وہ فردر کسی اور سے react نہیں کرتی ہیں یہ 8 الیکٹرون کی ان کے موجودگی ہونے کے وجہ سے باہر والے آخری والے shell میں اور 2 الیکٹرون ہیلیم کا کیس جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہیلیم کے پاس جو ہے وہ آخری والے shell میں 2 الیکٹرون موجود ہوتے ہیں تو یہ اس طرح سے ان کی bonding بن جاتی ہے یہ ہمارے پاس ایک molecule ہو گیا اور دوسرا molecule ہو گیا اب جیسے کہ ہم نے بتایا کہ کلورین کے پاس 17 ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ پروٹون موجود ہے نیوکلس میں جن کے اوپر positive charge ہے اور اس کے پاس ایک ہی الیکٹرون ہے اور ایک ہی پروٹون ہے تو وہ یہ ہیروجن جو ہے وہ ان سات الیکٹرون کو یہ جو 17 الیکٹرون اس کے پاس موجود ہیں ان کو اپنی طرف اتنے مضبوطے سے نہیں کھینچتا یا اتنے زیادہ strength سے نہیں کھینچتا جتنا کلورین اپنی طرف کھینچتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کلورین کے اوپر یہاں پر ہمیں نظر آئے رہا جی partially negative کا sign آگیا ہے یہاں پر یہ جو ہم نے show کیا ہے یہ کس کا sign ہے جی یہ delta بھی اس کو کہتے ہیں اور negative کیا ہے کہ الیکٹرون کو کھینچنے کی صلاحیت اس میں زیادہ ہے اس لئے اس نے اپنی طرف الیکٹرون کو اٹیکٹ کر کے اس کے اوپر partially negative sign آگیا اور یہ کون سا پول بن گیا جی negative پول تو ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف ہمارے پاس کلورین ہے ایک طرف ہائیروجن ہے اسی طرح سے ایک اور مولیکیول میں ایک طرف ہائیروجن ہے اور دوسری طرف کلورین ہے تو یہ دونوں مولیکیول ہم نے رکھے اور ان دونوں کے درمیان آپ کو یہ جو نظر آرہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ہمارے پاس بن گیا ہے ہائیروجن بانڈنگ تو اس کو میں یہاں پر لکھ سکتی ہوں اس کو ہم اس طرح سے represent کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ہائیروجن بانڈنگ ہے تو اس طرح سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو دو مولیکیول کے درمیان یہ ہائیروجن کا ہونا ضروری ہے اس مولیکیول کے اندر ہائیروجن اور ایک بہت زیادہ الیکٹرو نیکیٹیو ایلیمنٹ کے درمیان جو ہم کہتے ہیں کہ ایک انٹر مولیکیولر فورس بن جاتی ہے اس کو ہائیروجن بانڈنگ کہتے ہیں اب یہ کیوں بنی ہے جی یہاں پر ہم وارٹر کا بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہائیروجن جو ہے اگر اس کے پاس کیا ہے جی ایک ہی الیکٹرون یا ایک ہی پروٹون ہے اور یہ اپنی طرف الیکٹرون کو اتنے زیادہ نہیں کھینچ سکتا جبکہ اکسیجن کا اٹومک نمبر اگر ہم لکھیں تو وہ کیا ہے جی ایٹ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس آٹھ الیکٹرون موجود ہیں جو کہ اس کے شل میں موف کر رہے ہیں پہلے میں دو ہے نیکس میں سکس ہیں سکس میں سے دو نے یہاں پر بانڈنگ کر لی ہے اور باقی دو جو ہے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ لون پیر یعنی کہ انہوں نے بانڈنگ نہیں کی بھی کسی کے ساتھ بھی اور موجود ہیں یہاں پر تو اس طرح سے اس کے پاس پروٹون بھی کتنے ہوئے جی ایٹ ہوئے اب یہ جو ایٹ پروٹون ہیں وہ اس ہائیروڈن کے الیکٹرون کو اور اس ہائیروڈن کے الیکٹرون کو مضبوطی سے اپنے طرف کھنش دیں اس لئے اس کے اوپر پارشلی نیگریو سائن آ جاتا ہے تو اسی طرح سے ہم نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے پاس ایک وارٹر کا مولیکیول ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی ایک وارٹر کا پورا کا پورا مولیکیول ہے یہ جو ہم لوگ دکھا رہے ہیں یہ والا ان دونوں کے درمیان اگین ہائیروڈن کی موجودگی ضروری ہے جی ہائیروڈن اور اس ہائیلی الیکٹرون نیگیٹیو اکسیجن ایٹم کے درمیان کیونکہ اس کے پاس سکسٹین سوری اس کے پاس ہم کہتے ہیں کہ ایٹ پروٹون نیوگلس میں اویلیبل ہیں تو وہ جو ہیں اس الیکٹرون ایک ہائیروڈن کے الیکٹرون کو یا ایک ہائیروڈن کے ساتھ جو ہے وہ مضبوطی سے کیا بنا سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں اتنی زیادہ مضبوطی سے تو نہیں بانڈ بنتا لیکن اس بانڈنگ سے یہ جو کوولینٹ بانڈ ہم نے یہاں بتایا اس سے تھوڑا سا ویک ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس الیکٹرون نیگیٹیو ایلیمنٹ ہے اور یہ جو ہائیروڈن الیکٹرو پوزیٹیو ایلیمنٹ ہے ان دونوں کے درمیان دو مولیکیولز کے درمیان میں جو فورس جنریٹ ہو جاتی ہے اس کو ہائیروڈن بانڈنگ کہتے ہیں اب ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں اس کا ایک فگر کے لحاظ سے اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے ہماری ڈیلی روٹین میں یہاں پر ایک فگر ہم لے آئے ہیں اور یہ کیا ہے ہمارے پاس ہائیروڈن بانڈنگ ہی شو کر رہا ہے جیسے یہ ریڈ کلر کا جو آپ کو ایٹم نظر آ رہا ہے جی آکسیجن ایٹم ہے اور ہائیروڈن جو ہے وہ یہاں پر بلوش کلر کا ہے یہاں پر ایک وارٹر کا مولیکیول ہے جس نے دو ہائیروڈن کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے اور آکسیجن یہ موجود ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے دو ہائیروڈن کو اس نے اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے اور یہاں پر بھی یہ والے دو ہائیروڈن جو ہے یہ والا اور اسی طرح سے یہ والا جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے لیکن اب ہم دیکھ رہے کہ اس ہائیروڈن اور اس آکسیجن کے درمیان جو ہے ایک کیا بن گیا جی بانڈنگ سی بن گیا یہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہاں پر ہم نے ریپزنٹ بھی کیا یہ جو ڈاٹ سے ہم نے ریپزنٹ کیا یہ کیا ہے ہائیروڈن بانڈنگ ہم اس کو کہتے ہیں اب یہاں پر یہ کس کا سٹرکچر ہم نے دیکھا یہ ہے ہمارے پاس آئس کا سٹرکچر تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر ہمیں لکھنا چاہیے یہ آئس کا سٹرکچر ہے جب ہم نے دیکھا کہ آئس میں اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں جو ہمارے پاس water موجود ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے جی یہ بڑا ہی ایک organized اور ایک بڑا بہت زیادہ volume کو کھیر رہا ہے volume کیا ہے جی وہ جگہ یا وہ space جو وہ گھیر رہا ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی بھی solid چیز یا کوئی بھی liquid چیز یا کوئی بھی ہمارے پاس gas تو وہ کیا کرتی ہے جی ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں جتنی جگہ کھیر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی volume تو جب اس کی ہم کہتے ہیں اس کو جمایا جاتا ہے یا اس کو ہم freeze کرتے ہیں water کو تو اس کا ایک بڑا ہی anomalous سا behavior ہمیں نظر آتا ہے کہ ویسے تو solid کے درمیان solid کے جو بھی ہمارے پاس atom یا molecule ہوتے ہیں ان کے درمیان distance بہت کم ہوتا ہے اور وہ کم جگہ گھرتے ہیں اور gas جو ہے وہ بہت دور دور اس کے molecules ہوتے ہیں یہ liquid کے چلے ہم پہلے بتا دیتے ہیں یہ liquid کے molecules تھوڑے ہمارے پاس کیا ہے دور دور ہے یہ ہم لکھ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے جی یہ solid ہے ہمارے پاس اور next جو ہے ہمارے پاس ہم نے بتایا کہ liquid ہے liquid liquid ہم لکھ دیتے ہیں اور gas کے molecules آپس میں بہت بہت دور ہوتے ہیں اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے gas کے molecules ہیں تو یہ atoms بھی موجود ہیں لیکن یہاں پر کیا ہے اس کا ہم کہہ رہے ہیں کہ space زیادہ occupy کر رہا ہے تو ایک فامولا ہے جس کے according ہم کہتے ہیں کہ d is equals to یعنی کہ density d4 density یہاں پر ہم لکھ رہے ہیں یعنی کہ کسی چیز کی کسافت یا کتنا وہ ہمارے پاس چیز جو ہے وہ ہلکی ہے یا بھاری ہے اس کو بتانے کے لئے density is equals to mass یعنی کہ کتنا اس کا وزن ہے اور over ہم کر دیتے ہیں جی volume جتنی وہ space occupy کر رہا ہے یا جگہ گھیرا اس کو ہم کہتے ہیں جی volume تو اب یہاں پر یہ ice جو ہے وہ زیادہ جگہ گھیر لیتی ہے اور اس کا جو density ہے ان دونوں کا inverse relation ہے یہ جب ہم اس طرح سے لکھتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس اس کے نیچے denominator میں چیز آ رہی ہوتی ہے ان دونوں کا آپس میں ultra relationship ہوتا ہے یعنی کہ اگر یہ volume بھڑے گا تو density کیا ہوگی جی less ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی تو یہاں پر ہم density کی بات کرتے ہیں جب پانی کی تو یہ کیا ہو جاتی ہے کم ہمارے پاس ہلکی ہو جاتی ہے یا less dense ہو جاتی ہے اس کی density جو ہے وہ کیا ہے جی less ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ سردیوں میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر normal جو ہمارے پاس water ہے جیسے ہم sea coast پہ جائیں یا ہم کہتے ہیں کہ sorry ہم اپنے sahilی علاقوں کی طرف جائیں تو وہاں کیا ہے جی سمندر ہمارے پاس ہے موجود ہے اور کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں normal اس کا 25 degree سی ہمارے پاس temperature ہوتا ہے اب جیسے ہی کیا ہوگی سردی ہوگی تو کیا ہوگا جی یہاں پر ہمارے پاس برف جو ہے جو ہمارے پاس علاقے ہیں جو برفانی علاقے ہیں جو ہمارے پاس mountainry ریاض ہیں وہاں پر اگر برف پڑتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ موسم وہ تھنڈا ہو گیا اور temperature جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے پاس تھنڈا ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو پانی تھا یہ کیا بن گیا جی یہ ice بن گیا اور جیسے ice بنے گا تو یہ float کر کے اس کی کیونکہ density کم ہو گئی ہے یہ ہلکی ہو گئی ہے بلکل اس کا وزن جو ہے بھاری نیرا تو یہ اوپر آ جائے گی نیچے تک یہ جمیں گی نہیں اور یہ جو ice ہوتی ہے ہمارے پاس یہ کیا ہوتی ہے یہ good insulator ہوتی ہے یعنی یہ کسی چیز کو یعنی کہ مزید تھنڈک کو یہ اندر پاس نہیں ہون دیتی ہے اگر ہم کہیں کہ برف پڑ یہ اور یہ موسم جو ہے وہ بہت زیادہ تھنڈا ہو رہا ہے تو یہ جو نیچے ہمارے پاس fishes وغیرہ موجود ہے وہ پانی میں 25 degree centigrade پہ موجود رہتی ہیں جبکہ اوپر ہم کہتے ہیں کہ 0 degree centigrade اس کا temperature ہو گیا temperature کا unit ہے جی degree centigrade جس طرح آٹا یا چینی لے کر آتے ہیں تو کلو گرام میں ہم measure کرتے ہیں بلکل temperature کو بھی ہم اس طرح سے measure کریں degree centigrade میں تو نیچے normal temperature ہے جس پہ ہمارے پاس جو باقی life ہوتی ہے جیسے مچھلیاں ہیں یا ہمارے پاس بہت سارے چھوٹے چھوٹے پودے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اسی طرح سے موجود رہتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس اوپر ہوتا ہے وہ اس کا temperature جو ہے وہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو برف کا یہ ہم نے anomalous پانی کا anomalous behavior دیکھا یہ بلکل hydrogen bonding کی وجہ سے ہے کیونکہ ان کے درمیان میں spaces بن جاتی ہیں ان کا بڑا organized structure بن جاتا ہے volume جو ہے ہمارے پاس اوپر آ جاتی ہے سطح پیار آ جاتی ہے سمندر کے اور جمنے کی باد وہ مزید تھنڈک کو اندر نہیں جانے دیتی اور نیچے temperature ہمارا normal رہتا ہے اور اوپر جو ہے وہ zero degree centigrade ہو جاتا ہے hydrogen bonding کی دو تین ہم یہاں پر اور بھی examples ڈکھ دیتے ہیں جی glue کے اندر اس کی جو ہے وہ ہمارے پاس example ہے اور یہ ہے جی glue کے اندر چپکنے کی اس کی صلاحیت بھی